ناف میں تیر لگا کر سو جائیں پھر کمال دیکھیں ناظرین رات کے وقت چاول استعمال کرنے سے پیڑ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ دیر تک جاگتے رہنے سے میدے میں کھانا حضم کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ بیکٹیریا انسان کے موں میں پائے جاتے ہیں کچھی امروت کے استعمال سے ہاتھ اور پاؤں کے ناکھنوں کی بیماری دور ہوتی ہے بکرے کی چربی کے استعمال سے بال سفید نہیں ہوتے ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانا کھانے سے یاداش کمزور ہو جاتی ہے ٹوٹے ہوئے برطن گھر میں استعمال کرنے سے رسکی تنگی ہو جاتی ہے زیادہ گرم کھانا کھانے سے پھپڑے اور دل کمزور ہو جاتے ہیں زیادہ پریشانی کی وجہ سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں سرک پیاس کا رس پیو زندگی بر کبھی کینسر نہیں ہوگا جگر خون نہیں بنا رہا تو دودھ پینے سے قبل ایک گھونٹ نمکین پانی کا پی لے جگر خون بنانا شروع کر دے گا جو انسان دائیں جانب موں کر کے زیادہ سوتا ہے تو زندگی بر اسے گردے کی پتھری کی پرابلم نہیں ہوگی زیادہ لہسن کھاؤ اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا لہسن وزن کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے اگر اکھروٹ کا تیل سر میں لگا لیا جائے تو سر کی جویں مر جاتی ہیں اگر آپ زیادہ ذہین بڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اونچی آواز میں بولنے سے گریز کریں کالا نمک روزانہ چکھنے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے اور گیس کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے سوجی ہوئی آنکھوں کے لیے سب سے چائے پینا بہت مفید ہوتا ہے اوبلا ہوا انڈا کھالو بلڈ پریشر ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا ساگو دانا کھانے سے بدن پھولتا ہے جو انسان کمزور ہو جائے تو اسے ساگو دانا کھلا دے اکھروٹ کھانے سے بال گنے ہو جاتے ہیں کچھے سبز ٹماتر اگر جلدی لال کرنے ہیں تو انہیں اکھبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھ دیں ٹماتر بہت جلدی لال ہو جائیں گے فریج کو بار بار کھولنے سے فریج کی کارکردگی بے حد متاسے ہو جاتی ہے اگر کچن میں چونٹیاں جمع ہو جائیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا آٹچ رکھ دینے سے چونٹیاں گائپ ہو جائیں گی اگر خواب میں بکری دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ گھر میں رزقی بارش ہونے والی ہے اگر آپ کوئی محنت والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا اتر ضرور لگا لیا کریں اس سے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی چٹنی میں کالا نمک ملا دیا جائے تو چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی آج کل کی نسلوں میں بانچپن کی بیماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اس کی اصل وجہات یہ ہے کہ نین کی کمی ٹینشن اور بے سکونی بانچپن میں اکھروٹ کھانا بہت مددگار ہوتا ہے بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرو بال ساری زندگی روکھیں اور خوشک نہیں ہوں گے اس سے آپ کے بال جڑوں سے مضبوط ہو جائیں گے کپڑے پر داگ لگ جائے تو لیموں کے پانی سے دوئیں کپڑے پر داگ آسانی سے اتر جائے گا اور آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اپنے مقصد کو لوگوں سے خفیہ رکھیں اور تب تک کسی کو نہ بتائیں جب تک اپنا مقصد حاصل نہ کر لیں سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے اور زندگی صحت مند گزرتی ہے اگر چہرہ بڑا دکھائی دینے لگے تو تین چیزیں ضرور استعمال کیا کرو دوبارہ چہرہ جوان ہونے لگے گا گاجر کا جوس زیتون کا تیل اور مچھلی کھائیں جو افراد شگر کی بیماری کا شکار ہیں تو وہ چنے کے آٹے کی روٹی کھایا کریں اس سے شگر کافی حد تک کنٹرول میں رہتی ہے چہرے کی جلد لٹک جائے یا جھوریاں آ جائے تو انار کا استعمال بہت فائدے مند ہوتا ہے جب بھی وضو کرنے جائے تو یہ سوچیں کہ گناہوں کو دھونے جا رہوں نہار موں گنڈیریاں چوس لو اس سے دماغ تیز ہو جائے گا سوف کھانے سے طبیعت کا بھاریپن ختم ہو جاتا ہے سوف کھانے سے پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے سوف رنگ کو بھی ساف کرتی ہیں دھین کے استعمال سے میدے میں خوب طاقت آتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے زیادہ چائے مردانہ طاقت میں کمی کرتی ہے اگر رات کو جلدی نین نہیں آتی تو سرسوں کا تیر تھوڑا سا گرم کر لیں اور پھر پیروں پر مالش کر کے سویا کریں اس سے خوب نیند آئے گی عورتیں زیادہ وزن نہ اٹھائیں ورنہ ہرنیا کی بیماری ہو جائے گی اپنی زندگی کے بیس سے تیس سال کی عمر میں اتنی محنت ضرور کریں کہ آنے والی زندگی آرام سے گزار سکیں صرف کھانے سے قبل پانی پی لینے کی عادت دل کے امراض سے بچاتی ہیں بند کمرے میں رہنے کی عادت بندے کو وہم کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہیں ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو پانی کی کمی سے بھی یہ درد ہو سکتا ہے اس لیے پانی کا زیادہ استعمال کیا کرو پیاس کے استعمال سے خون پتلا رہے گا کبز کی شکایت تھنڈے پانی سے ہوتی ہیں تھنڈا پانی پینا چھوڑ دو کبز بھی ختم ہو جائے گی اگر عورتیں ناف میں ادر کا رس ڈال لیا کریں تو چند دنوں میں ڈبلی پتلی ہو جائیں گی پانی میں ارکے گلاب ڈال کر نہا لیا کرو کبھی بدن سے بدبو نہیں آئے گی روزانہ سیپ کا جوس پی لینے والے انسان کا میدہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن ہو جائے تو پودینے کے پتے جبا لیں اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا بھنے ہوئے چنے لے کر سورہ فلک اور سورہ ناس تین تین بار پڑھ کر دم کریں اور یہ استعمال کریں یہ یرکان کا شافی علاج ہے رات کو آنکھوں پر نیم گرم تیل لگا کر سونے سے نظر تیز ہو جاتی ہے چنے کی دال کو پیس کر چہرے پر لیپ کرنے سے دانے نہیں نکلیں گے اور اس سے رنگ بھی ساف ہوتا ہے کیونکہ چنے کی دال خوشک ہوتی ہے نیہار موں انگور کھاؤ میدہ کی سوزش ختم ہو جاتی ہے گرم پانی پیا کرو گھٹنوں کے درد میں ارام آئے گا جامن کھانے سے نیند کم آتی ہے کیونکہ جامن خوشک ہوتی ہے اس سے نیند کم آتی ہے خیرے کے رس میں لیمون چوڑ کر چہرے پر لیپ کرنے سے چہرہ چمکنے لگ جائے گا دودھ کی جاگ موں پر لگا لینے سے چہرے کی پرانی سے پرانی جوریاں بھی گائپ ہو جاتی ہیں مونسون کے موسم میں باجرے کی روٹی کھاؤ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے سفید بال کالے کرنے کا آزمودہ نسکہ ایک لیمون لے کر اس کو درمیان سے کٹ لیں اور پھر اسے بالوں میں رگنے اس کا رس بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے اسے دو گھنٹے لگا رہنے دیں پھر نیم کے پتوں کو پانی میں اُبال لیں اور اس پانی سے سر کو دھولیں احتیاط کریں یہ پانی آنکھوں میں نہ جائے جوہوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور بالوں میں چمک آ جائے گی جڑ سے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے کان میں بارش کے پانی کا ایک کترہ ڈال لیا کرو سننے کی حص تیز ہو جائے گی چھوٹے بچوں کو ڈبے والا جوس استعمال مت کرایا کریں اس سے بیماریاں آتی ہیں گانے زیادہ سننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے تیز پتی کی چائے پینے والے لوگوں کو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں کلونجی جباؤ مسوروں کا کھون آنا بند ہو جاتا ہے کلونجی کا تیل دانتوں کے دردوں کے لیے بہت زیادہ فائدی من ہوتا ہے اگر آپ کو میدے میں گرمی ہو یا قبض ہو جگر کا مسئلہ ہو یا باوسیر کا مرض ہو تو کلونجی کا استعمال کرو حاملہ عورتیں کلیجی نہ کھائیں کلیجی ہائی بلر پریشر مریز والے بھی نہ کھائیں کھانے میں سبز مرچ نظر کو تیز کرتی ہے پیٹ کی چربی کو پگلانے کے لیے چھے چمچ دہی لیں اس میں سفید زیرہ پیسا ہوا ایک چھٹکی ڈال دیں دن میں ایک مرتبہ روزانہ کھا جائیں موٹاپا جھر سے ختم ہو جائے گا کچھ ہی دن کے استعمال سے آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا ادرک کے استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا مو نہیں دیکھتا ادرک میں بہت ساری بیماریوں کو شفاہ پانے کا بہترین زریعہ ہے تھنڈا دودھ صحت کے لیے فائدے مند ہے مگر اس کو رات سے پینے سے گریز کریں یہ میرے کی جلن کو دور کرنے کے لیے بہترین ہوتا ہے کھانے کے ساتھ کچھی ہری پیاس کا ضرور استعمال کریں یہ بدن کی چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں بہترین ہوتا ہے تھنڈا پانی زیادہ پینے سے دماغ پر اثر پڑھ سکتا ہے اور دماغ کا فالج بھی ہو سکتا ہے پالک کے پتے اُبال کر اس پانی سے چہرہ دو لیا کریں چہرے کے دانے اور داگ دبے ختم ہو جائیں گے آپ کا چہرہ بلکل صاف ہو جائے گا بال سفید ہو رہے ہیں تو نیم کے پتوں والے پانی سے بالوں کو دو لیں سفید بال آنا بند ہو جائیں گے ارکے لیمو اور ارکے گلاب اور پیسی ہوئی پھٹکڑی باہم ملاد کر رات کو ہونٹوں پر لگائیں اس سے ہونٹ گلابی ہو جائیں گے ہونٹوں کی سیاہی مائل رنگت دور ہوگی اور ہونٹ نرم ہو جائیں گے اس کے استعمال سے ہونٹ پتلے بھی ہوں گے ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے زافران پیس کر ہونٹوں پر آہسکی سے ملیے اس سے ہونٹوں کی گلابی واپسی آ جائیں گی رات کو سونے سے قبل لیمو اور شہد کا امیزہ ہونٹوں پر لگا لیجئے شب نم ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹوں کی اثر رنگت بہار رہتی ہے گلاب کی پتیاں پیس کر گلیسرن میں ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نرم اور خوبصورت ہو جائیں گے گرتے ہوئے بالوں کا آسان ٹوٹکا اس کے لیے کچھ چیزیں نوٹ فرمالیں نمبر ایک آملہ بالوں کو چمکدار بنانے کے لیے آملے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اس سے قدرتی طور پر سفید بال کالے ہونے لگیں گے دوسرے نمبر پر ہے چھوٹی ہرڑ سکہ کائی خوشکی ختم کرنے میں مدد کرتا ہے بیری کے پتے بالوں کو مضبوط کرتے ہیں بیری کے پتوں سے بال لمبے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کلونجی بالوں کی نشنوما تیز کرتی ہے ساری چیزیں بارہ گرام لے کر دو سو پچاس میلی گرام پانی میں رات کو بھگو دیں صبح اس پانی میں تیلوں کا تیل دو سو میلی گرام ملا کر ہلکی آج پر پکائیں جب پانی آدھا رہ جائے تو تیل کو الگ کر کے چھان کر کسی بوتل میں بھڑ لیں اس تیل کو ہلکے ہاتھوں سے بالوں کی جڑوں میں انگلیوں سے مساج کریں زندگی میں ایک بار اپنے آپ کو چھ ماہ دیں اگر واقعی آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو چھ ماہ تک مسلسل کچھ ضرور کریں میں آپ کو نتائج کی زمانت دیتی ہوں کہ آپ ہار مال لیں گے تو آپ اپنے ساتھ برا کرنے کے ذمہ دار خود ہوں گے اگر بچے میٹی کھانا شروع کر دیں تو بچوں کو شہد اور کیلہ ملا کر کھلائیں آپ کے بچے میٹی کھانا چھوڑ دیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف دو تین لبزوں میں جواب دیتے ہیں تو وہ لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑھ کھائیں اس سے بے حد فوائد ہوتے ہیں میدہ طاقتور ہوتا ہے بدحضمی دور ہوتی ہے اور بدن کے تمام احساب طاقتور ہوتے ہیں خون کی کمی کو دور کرنا ہے تو خجور کی گھڑلی نکال کر اس میں سفید تل بھر دیں اور رزانہ ایک خجور کھا لیا کریں آپ خون کی کمی سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے لیمو کے رس میں گاجر اور کھیرے کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے دس منٹ میں چہرہ دلکش اور تازہ ہو جائے گا چکندر چکنائی کو بدن سے دور کر دیتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے انسان کا رزق اس کی موت سے بھی زیادہ شدت سے اس بندے کو تلاش کرتا ہے جو عورتیں اپنی ناف میں زیتون کا تیل لگا کر سوتی ہیں ان کے جسم پر کبھی خوشکی نہیں ہوتی اور ان کا رنگ بہت زیادہ ساف ہوتا ہے اور اس سے وزن بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہے وزن کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے موٹی عورتیں اس کو لازمی استعمال کریں کینو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے کیلے کے چھلکے چہرے پر رگنے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں جو لوگ نو گھنٹوں سے زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہونے کا چالس فیصد زیادہ خطرہ ہوتا ہے سائنس کے مطابق بہترین باورچی مرد حضرات ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے دس میں سے نو تکلیفیں اور برائیاں صرف سست ہونے سے پیدا ہوتی ہیں کسی قسم کا درد ہو تو صورت رحمان کو پڑھ کر دم کر دو اس درد میں کمی ہو جائے گی اگر آپ اپنے مسانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو پیاس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں خرگوش ایسا جانور ہے جو اپنے سر کو ہلائی بغیر پیچھے دیکھ سکتا ہے ناشتے میں روزانہ پانچ خجورے کھایا کریں اوپر سے دودھ پی لیں گیس کے مرد سے نجات مل جائے گی میدے کی کمزوری ہو تو ایک طولہ ساگودانہ ایک کپ بکری کے دودھ میں پکا کر کھا جائیں اس سے میدے کی کمزوری دور ہو جائے گی ایک ہفتے میں میدے کی کمزوری دور ہو جائے گی اسے لازمی استعمال کریں کبھی بھی کسی انسان کو نیچی نظر سے مت دیکھیں کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ دنیا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی چیز نیک بیوی ہے اگر اپنی صحت بہترین رکھنی ہے تو دودھ چاولوں کے بعد کبھی مت پینا آنکھوں کی بیماری میں کھجور یا مچھلی نہ کھائیں ورنہ آنکھوں کی بیماریاں ہو لگ سکتی ہیں کھالی پیٹ مونگ پھلی نہ کھائیں ورنہ اس سے بھوک ختم ہو جائے گی کھڑی ہو کر گزائیں نہ کھائیں اس سے دل اور تلی کی بیماریاں جسم میں پیدا ہوتی ہیں آپ کا دل ایک دن میں ایک لاکھ مرتبہ دڑکتا ہے گھر میں چھوٹے موٹے کیڑوں کو بگانا ہے تو اس کے لیے سپری بوتل میں تین حصہ پانی ڈالیں پھر ایک حصہ سیپ کا سیرکہ اور چند کترے پیپرمنٹ آئل شامل کر لیں اور بوتل کو اچھی طرح ہلاؤ پورے گھر میں سپری کر دو کیڑے مکوڑی گھر سے باگ جائیں گے دودھ میں قدو کے بیس ڈال کر پینے سے ہارمونز ٹھیک ہو جاتے ہیں گرم پانی شہد میں ملا کر پینے سے بدن کی بھڑتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دوبلا پتلا ہو جاتا ہے اگر رات کو سونے سے کچھ دیر قبل ایک کیلہ کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پشاپ تنگ نہیں کرے گا اکھروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا یا کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے اجوائن استعمال کیا کرو اس سے آپ ہمیشہ جوان نہ ہوگے سلاعت کھانے والے کو بدحضمی نہیں ہوتی سردی کی خانسی میں اکھروٹ بہت فائدے مند مانا جاتا ہے کشمش دل کے امراض میں بہت مفید ہے اگر آپ دوبھلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھاؤ اور اپنے جسم پر گوشت چڑھاؤ زیادہ دوگلا پتلہ ہونے سے ہڈیوں کے سکر جانے اور فریکچر کا باعث بنتا ہے اگر پیٹ کی چربی کا مسئلہ ہو تو پانی میں زیتون کا تیل ملا کر پھی لینے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی اپنی بیٹیوں کو یہ چند باتیں ضرور سکھائیں کسی انسان سے بات کرنی ہو تو درمیان میں کافی فاصلہ رکھ کر بات کریں اپنے کھالا ذات یا چچا ذات کسی بھی لڑکے سے چاہے کم عمری ہو ہاتھ ملا کر مسافہ مت کرو ہمیشہ پست آواز میں ہنسو بلند آواز میں کیکہ مت لگاؤ اور راستے میں چلتے ہوئے اپنی سہیلیوں سے بھی مزاک مت کرو راستے کی عداب کا خیال رکھیں کسی بھی لفٹ میں اجنبی مرد کے ساتھ مت چڑو پہلے اس کو جانے دو اور بات میں چلی جاؤ چھوٹی بچی کو دکان پر بھیجیں تو باریک یا چست لباس میں مت بھیجیں اور راستے میں دکاندار کے پاس ٹھیرنے یا قریب ہونے سے منع کریں جب زمین سے چیز اٹھانے لگو تو رکو کے طریقے میں مت جکو بلکہ کمر سیدھی رہے اور بیٹھ کر اٹھاؤ اسی طرح کھڑی ہو جاؤ جس سے جسم نمائی نہ ہو اپنی بیٹیوں کو یہ چند باتیں سکا دیں اور اس طرح کے مزید ٹوٹ کے جانے کے لیے ہمارے چینل ایف ایس وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں ہم آپ کے لیے مزید اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے من ہوگی موسیقی 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 موسیقی